سن حکومت نے محکمہ انسانی حقوق کا شکایتی سیل مدت ختم ہونے پر بند کر دیا کمپلینٹ سیل میں کام کرنے والے اٹھارہ سے زائد ملازمین کو بھی فارق کر دیا گیا مزید جانتے ہیں دونسٹ کے نمائندے خاور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور شکایتی سیل کے مدت میں توسیق کی وجہہ اسے بند کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے آج سن حکومت نے محکمہ انسانی حقوق کمپلینٹ منیجمنٹ سسن سیل کو بند کر دیا ہے محکمہ انسانی حقوق سن نے کمپلینٹ سل میں کام کرنے والے اٹھارہ سے زائد ملازمین کو بغیر اطلاع دیئے نوکنی سے فارق کر دیا گیا نکالے گئے ملازمین کو دو ماہ سے تنفاہیں بھی نہیں دی گئی سابق پہ نگران وزیر عمر سومرول نے محکمہ انسانی حقوق میں آرکھ سرور روپے کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف کرتے ہوئے انٹی کرپشن کو کاروائی کے لیے خط لکھا تھا کمپلیٹر سرور اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سکیننگ اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں کام کرنے خریداری کے حوالے سے کافی زیادہ شکایات تھیں جس پر تابق نگران وزیر عمر سومرول نے تابق سیکیٹرین ثانی حقوق جعوید سبوت اللہ مہر اور دیگر افتران کے خلاف انٹی کرپشن کو کاروائی کے لیے خط لکھا تھا معاملے کو آج ماہ ہونے کے باوجود اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی بلکہ جعوید سبوت اللہ مہر کو خلاف کاروائی کے بجائے انہیں پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ میں سیکیٹری تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ کرپشن کرنے والے افتران نے بھی اپنا تبادلہ دوسرے محکموں میں کروالیا ہیتی خاور حسین ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا